سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ملتان میں رمضان سے قبل مہنگائی کا توفان آ گیا ہے پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بے کابو ہو گئی ہیں ادرک 250 سے 300 روپے فی کلو فروخت مٹر 80 سے 120 روپے ٹیمارٹر 60 روپے فی کلو ہو گئے جبکہ سیپ 200 روپے امروز 12 انرار 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے جبکہ مہنگائی سے پھل اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں پہلے ہی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا انتظامیاں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں شہریوں کی دوہر جی ہاں آپ کو بتائم کر رہے ہیں ملتان میں رمضان سے قبل مہنگائی کا توفان پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بے کابو ہو گئی ہیں ادرک 250 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا مٹر 80 سے 120 روپے ٹیمارٹر 60 روپے فی کلو ہو گئے سیپ 200 روپے امروز 12 انار 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا مہنگائی سے پھال اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں رمضان المبارک کی مد سے آمد سے قبل ہی پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے سیپ 200 امروز 120 اور انار 400 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان سے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ملتان شہر میں پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر سیپ کے حوالے سے بات کریں سیپ کی اول اقسام دو سو روپے پہ جا پہنچی ہے جبکہ دوم اقسام ایک سو ساٹھ روپے اس کا ریٹ ہے کے لئے ایک سو بیس روپے سے شروع ہو کے ایک سو اسی روپے تک مارکیٹ میں فی درجن ان کی قیمت جا رہی ہے امروز بھی اسی طرح جو دوم اقسام ہے اس کی قیمت اسی روپے ہے جبکہ جو اول اقسام کے مروض ہے اس کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہے اس کے ساتھ جو ہے انار کی اگر ہم بات کریں تو انار بھی چار سو روپے کلو ہے کنو جو سٹور والا کنو ہے اس کی قیمت جو ہے فی الحال اسی روپے ہے جبکہ جو فریش کنو مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کی قیمت جو ہے ایک سو بیس روپے ہے تربوز کی قیمت جو ہے وہ فی کلو چالیس روپے جبکہ خربوزہ اسی روپے ہے لوکارٹ تین سو بیس روپے فی کلو کیا کہیں گے قیمت میں رمضان مبارک کا سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی اور قیمت میں بھی سیضافہ آ رہے ہیں انوام کا کیا رد عمل ہے اب آپ کا تو رد عمل ہمیشہ جو انسان وہ یہی رہا ہے کہ کچھ سستی ہو لیکن سستی نہیں ہے مہنگائی جو ہے تنی ہے کہ ہر انسان جو انسان وہ کھانے سے پکانے سے مطلب ہے کہ وہ تاج ہے اتنا ہر بندہ نہیں کر سکتا اس لئے اب ہر رمضان زیارہ کھرٹے بھی زیادہ ہیں اس لئے یہ دیکھنے میں آتا ہے رمضان جب آنے لگتا ہے تب ہی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے یہ باہر کی چیزیں ہیں اندرونے چیزیں ابھی سیزن شروع نہیں ہوا نانگور شروع ہوا ہے صرف سوائے تربوز کے لابہ اور خربوزے کے لابہ اور کوئی چیز بھی ہونے پر پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے ابھی بھی رمضان سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے شکر ابراہیم خان ہمیں اپٹیک کھٹنے کا روک کریں گے ملتان کا ملتان میں رمضان سے قبل سبزیوں کی قیمتیں بھرنے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں سبزی لینے آئے شہری قیمتیں سن کر واپس جانے لگے ہیں ادرک دو سو پچاس سے تین سو روپے فی کلو مرٹر اسی سے ایک سربے جبکہ ٹماٹر ساٹھ فی کلو ہو گیا ہے اسے حوالے سے ہمیں اپڈیک دیں گی علیشبہ آسیر جی بلکل ماہ رمضان سے پہلے جو ہے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ایک جانب جو ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے گیارہ سستے بزار بھی لگائے جانے ہیں رمضان کے لیے اور دوسرے جانب عام مارکیٹ میں جو ہے تقریباً ہر سبزی کا جو ریٹ ہے وہ سو سے اوپر ہے ریٹ کی بات کی جائے تو لیمبو سو رپے کلو ہے اسی طرح جو عدرت ہے وہ تین سو رپے کلو ہے اور ملسٹر جو ہیں وہ بھی سو رپے کلو ہیں اور یہاں پر جو آئے گاہک ہیں وہ زیادہ ترقیمتیں پوچھ کر وہ کچھ ہی سمان لے کر زا رہے ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں رمضان شریف آنے والا ہے آہستہ آہستہ سمان کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں سیلو سیلو کر گر ایک ربے میں آٹھ ہنے ریٹ بڑھ گئے ہیں ہر سبزی کے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے اگر رمضان شریف کی آمدنی آنے والی ہے کام جرا سخت ہو رہا ہے گاہک پہلے روڑ پہ گاہک تھا لیکن اب تھوڑا ہستہ کام دون ہوتا جا رہا ہے گاہک بھی کم آ رہے ہیں جی گاہک بھی کم آ رہے ہیں آنج گل جی بلکل یہاں پہ جو آئے گاہک ہیں وہ بھی پریشان ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی سبزی کی دکان ہیں مگر جو لینے والے ہیں خریدار ہیں وہ بہت کم دکھائی دیں گے آپ کو اور تمام جو سبزی ہے وہ یوں ہی پڑی ہوئی ہے کیونکہ مین وجہ یہ ہے کہ جس بھی سبزی پہ ہاتھ اکھو اس کی قیمت جو ہے سول پیسے زائد ہے یا سول پہ ہے اور اگر آپ کو مہنگائے کے باعث کا حق بھی کم ہو گئے ہیں علشبہ صرف شکریہ ملتان کے بعد رخ کرتے ہیں بہاولپور کا جہاں پر دکانداروں کا لالرس انہیں نقصانس پہنچانے لگا ہے خجور کو سٹاک کرنے والا سٹاکسٹ نے خجور کی وافر مقدار مارکٹ میں پہنچا دی ہے اسی پر ہمیں مزید تفصیلہ دے رہے ہیں بیورو چیف طیب سے ایک روایت چلی آ رہی ہے خاص طور پر کہ جیسے ہی مہیں سیام آتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی اشیاء خردنوش ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی سٹاکسٹ ہیں تمام چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں لیکن اس دفعہ بارڈرز کھلے ہوئے ہیں باہر سے اشیاء خردنوش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مقامی مارکٹ کے اندر وہ تمام چیزیں جو کہ رمضان اور مبارک میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کے اندر ہمیں ایک ٹھہراؤ دکھائی دے رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور قیمتیں کیا ہیں تمام چیزوں کی ہمارے سے دکان در مجودہ ان سے بات کرتے ہیں بجرم بتائیے گا خجور کی کیا قیمت ہے مشروبات کی کیا قیمت ہے بیسن آٹا چینی دال وغیرہ کیا ریٹ چل رہے ہیں ہر چیز نارمال ہے بھائی جان اس دفعہ ہر چیز مارکٹ بارڈر کھلے ہوئے مالوں کے ریٹ جو سٹاگیاں جو سٹاک کرکے رکھتے ہیں اب بلیک میر کرتے ہیں اس دفعہ وہ سسٹم نہیں ہے اس دفعہ ریٹ ہر چیز کا مناسب ہے جیسے پیجلے سال ہوا چاہا بارڈر بند ہوگئے خجور بلیک ہونے لگ گئی اس دفعہ وہ سسٹم نہیں ہے جو عام روٹین میں ریٹ چل رہے تھے وہ سب ریٹ وہی چل رہے ہیں عام روٹین کا ریٹ کون کون سا ہے مطبعہ خجور کا ریٹ کیا ہے سبز مرش کا کیا ریٹ باقی چیزوں کا کیا ریٹ تمام سا ہے وہی جو عام روٹین میں دو سو بیس بیس بی دو سو بگری ہے کون کون وہی بگری ہے دو سو بیس ہے دو سو ہی ہے سن بغیرہ بھی وہی ریٹ ہیں دالے بغیرہ ہر چیز وہی ریٹ اس دفعہ کوئی بیسے دکان در بڑھائیں تو لہلہ چیز ہے مگر ریٹ بڑھے وہ نہیں ہے اس دفعہ ہر چیز نارمل ہے وہی جو کہ حکومت کی جانب سے ریٹ پرام کیے گئے ہیں ان کے مطافق بازار کے اندر تمام اشیاء خردنوش کی فروست اس وقت کی جا رہی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ دکان داروں نے جو ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنے طرف سے خود ساختہ جو بھی مہنگائی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن اگر ہم ہالسل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ریٹ بڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی اس وقت جو غلہ منڈی کی تاجرہ ہیں ان کی جانب سے وہ ریٹ جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں جو تمام سے سٹاکٹسٹ ہیں انہوں نے اپنا جو سٹاک ہے وہ وافر مقدار میں مارکیٹ کے اندر کھولا ہوا ہے ہر چیز میں مہنگائی کر دی گئی ہے شکریہ طیب صحف ہمیں اپٹیٹ کرنے کا